اولا یا صلی و سلیم دائیمان عبادن علی حبیبی کا خیر الخلقی کول لیمی شہری اتقاف تسکیہ نفس فہم دین اصلاع احوال توبہ اور آنسوں کی بستی اتقاف امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص انام ہے وسال حق کی منزل کا وہ حصول جو سابقہ امتوں کے لیے زندگی بھر کی مشکتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں بھی محال تھا وہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتقاف کی چند روزہ خلوت نشینی سے ممکن ہے اتقاف الائش نفسانی سے الہدگی اور خالق و مالک سے احساس و وابستگی کے احیاء کا نام ہے یوں تو تمام عبادات سکون کلب کا باعث ہیں مگر اتقاف اپنے اندر تزکیہ نفس تصفیہ باطن اور سکون کلب کے بے پناہ سمرات سمیٹے ہوئے ہیں تنہا اتقاف میں بھی بے شمار سمرات ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی میں اتقاف کرنے اور شب قدر کو تلاش کرنے کی تلقین فرماتے تحریک منحاج القرآن نے اتقاف کو باقاعدہ اجتماعی نظم دے کر انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر باطنی اصلاح فہم دین اور اخوت کا عالمگیر رنگ پیدا کیا ہے اس اجتماعی اتقاف کو اب دنیا بھر میں شہر اتقاف کے نام سے جانا جاتا ہے شہر اتقاف کی تیاریاں رمضان کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہیں اور لاہور بھر میں خصوصی تشہیر کی جاتی ہے معتقفین کے استقبال کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کیا جاتا ہے ہر معتقف کی ریجسٹریشن کے بعد مناسب رہائش کا الوٹ کی جاتی ہے شہر اتقاف میں نماز تحجد کے لیے بیداری سے قیام اللیل تک تمام انفرادی اور اجتماعی عبادات کا احتمام مکمل نظم کے تحت کیا جاتا ہے سہری اور افتاری کی تیاری اور بروقت ہلکہ جات تک پہنچانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں گرمی کے موسم میں متقفین کے لیے سہری اور افتاری میں تھنڈا اور ساہ پانی دستیاب کیا جاتا ہے بجلی کی مسلسل دستیابی کے لیے جنریٹر بھی مہیا کیا جاتا ہے دینی اور فکری اصلاح کے لیے دن کے وقت خصوصی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے جن کے لیے خصوصی نصاب تشکیل دیا جاتا ہے دینی مسائل سے آگاہی اور رہنمائی کے لیے نماز اثر کے بعد فکری سوال جواب کی نشست کا احتمام کیا جاتا ہے افتاری کے وقت حلقا جات میں محفل ذکر و نات کا احتمام ہوتا ہے نماز ترابی کے بعد متقفین کی علمی، فکری، روحانی اور باطنی اصلاح کے لیے خصوصی نشست منقض ہوتی ہے جس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خطاب ہوتا ہے تاک راتوں میں خصوصی طور پر محفل کرات اور محفل نات کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے نامبر کررا اور ناتخواں حضرات شرکت کرتے ہیں ستائیسویں شب سالانہ روحانی اجتماع منقض ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے علماء و مشایخ کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوتی ہے اجتماع کا اختتام شیخ الاسلام کی خصوصی دعا سے ہوتا ہے روحانی اجتماع کے موقع پر لاکھوں فرزندان اسلام کے لیے سہری کا احتمام خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اعتقاف کا احتمام شوال کا چاند نظر آنے کے بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خصوصی دعا سے ہوتا ہے شہر اعتقاف میں ہونے والی تمام محافل اور دروز کو منحاج ڈاٹ ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں لائیو نشر کیا جاتا ہے موسیقی